اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس میرا نام ہے بابرلی آشمی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوم ریمڈی زیادہ بہتر ہے یا پھر اس طرح کی چیزیں سیرم جا کریم جا فارمولا کریم میڈکیٹ کریم یہ بہتر ہوتی ہیں یا ہوم ریمڈیز بہتر ہوتی ہیں میرے اکورڈنگ میری یہ جو رائے ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے تو اس کو آپ نے بس ایک مشورہ ہی سمجھنا ہے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو میں کوئی دنیا کی آخری رائے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد کوئی اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی میں اپنی ذہانت کے مطابق اپنے اکل کے مطابق آپ سے بات کرتا ہوں آپ کو یہ اگر ٹھیک لگتی ہے تو آپ اس کو شیئر کر دیا کریں اگر آپ کو یہ غلط لگتی ہے تو اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں آکے کر سکتے ہیں کھلے ڈولے طریقے سے اور اس پہ کوئی پبندی نہیں ہوتی اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں ہوم ریمڈی کی تو ہوم ریمڈی کے اندر ہمیں جو چیزیں استعمال کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں اس میں وائٹ رائس ہوتے ہیں لیمن ہوتا ہے اس کے اندر ایلو ویرا ہے روز وارٹر ہے اس کے اندر اور بھی کافی سارے چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ دال کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں مونگ کی دال مصر کی دال اس کے علاوہ بیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں گندم کا آٹا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہوم ریمڈی کے اندر کھانے پینے والے ہی چیزیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں چیرے کے اوپر لگانے کے لیے ہم کیلے کا استعمال کرتے ہیں ہم اورنج کا استعمال کرتے ہیں اورنج پیل کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر ہمیں کیا ایسا ملتا ہے کہ ہم ان کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لیتے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز ہم بلا وجہ تو نہیں لگا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں کچھ پروپرٹیز مل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم لیمن کا استعمال کرتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر کیونکہ لیمن بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ہماری سکن کے لیے تو لیمن کے اندر ہمیں کون سی ایسی چیز ملتی ہے وائٹمن سی ملتا ہے آپ کہیں گے اچھا وائٹمن سی تو ہمیں اس سیرم سے بھی مل جائے گا تو ہم لیمن کو کیوں لگائیں یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے اب ایک چیز یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ڈیپ لی سمجھنی پڑے گی کہ لیمن کے اندر ہمیں جو وائٹمن سی ملتا ہے وہ ہماری سکن کے اوپر لگانے کے لیے نہیں ملتا لیمن ہمارے کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہے ہمارے چیرے کے اوپر لگانے کے لیے نہیں ہے اب کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو چیرے کے اوپر لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کی سکن کے ساتھ تو وہ اچھے طریقے سے سوٹ کرتا ہے جن کی سکن تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے سکن تھوڑی سی برداشت کرنے کے قابل ہوتی ہے ان کو تو وہ اچھے ریزلٹ دے گا لیکن کچھ لوگوں کو وہ ریزلٹ نہیں دے گا الٹا نقصان کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ کوئنٹی کا کوئی حساب نہیں رہتا کہ ہم نے وائٹمن سی کتنا اپنی سکن کو پروائیڈ کرنا ہے کتنی دیر کے لیے لگانا ہے ہمیں کوئی لیمن کے اوپر لکھا ہوا تو نظر نہیں آرہا کہ ہمیں کوئی اللہ تعالی کی طرف سے لیمن کے اوپر ایک پورا ایک کوٹ لکھا ہوا مل جائے کہ آپ نے اس کو پندرہ منٹ لگانا ہے یا اتنی دیر کے لیے وہ ایک نیجرل چیز ہے اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے کچھ سکن ٹائپ کے ساتھ وہ سوٹ کرتا ہے وہ سکن ٹائپ اس کو دس منٹ پندرہ منٹ لگاتے ہیں وہ سوٹ کر جاتا ہے کچھ سکن ٹائپ ایسے ہوتی ہیں وہ دو منٹ کے لیے بھی لگاتے ہیں تو سکن برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے میری سکن کے ساتھ بھی لیمن سوٹ نہیں کرتا مجھے روز وارٹر بھی سوٹ نہیں کرتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری جو سکن ٹائپ وہ کس طرح کی ہے کہ میں روز وارٹر بے سکین کے اوپر لگاتا ہوں تو مجھے ایکنی ہو جاتی ہے اچھا وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس سیرم کی یہ سی سیل سیرم ہے اس کے بارے میں پہلے ریویو دیا تھا کسٹمر کا فیڈبیک مجھے اس سے بہت اچھا ملا ہے اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ اگر آپ یہ خریدنا بھی چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں آپ وہاں پہ جا کے خرید بھی سکتے ہیں تو یہ جو سیرم ہے اس کے اندر بھی ہمیں وائٹیمن سی 15% ملتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ بینیفٹس دیکھنے کو ملتے ہیں میں اپنے چینل کے اوپر ہوم ریمڈیز کی بہت ساری ویڈیوز کیوں نہیں ڈالتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں وہاں پہ کوئنٹی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سی سکن ٹائپ کے ساتھ کتنی کوئنٹی لگانی ہے کتنی دیر کے لیے لگانی ہے اور ہم نے اس کو کتنے دن ریگولر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا ہم اپنے اندازے سے وہ لگا رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں یہ نہیں بتا ہوتا کہ ہم لیمن کے اندر ہی ایلویرا جیل کو بھی مکس کر دیتے ہیں تو ایلویرا جیل کے اندر بھی تو وائٹیمن سی ہوتا ہے تو اس کی اوور ڈوز بھی ہو سکتی ہے ہمیں یہ نہیں بتا ہوتا اس کے اندر ہمیں ایک تو یہ ہے کہ کومبینیشن مل جاتا ہے وائٹیمن ای وائٹیمن سی ہیلورنی کیسڈ ایک پرسنٹ اس کے اندر مل جاتا ہے فیرلی کیسڈ اس کے اندر مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کمپنی انہی چیزوں سے نیچرل جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں انہی سے نکال کے ہمیں ایک پیکج بنا کے دے دیتی ہیں ایک تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اس میں وہ سارا جو جنجٹ ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ سیرم پکڑنا ہے اس کے دو تین دراؤپس ہم نے لینے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر اور ہم نے اس کو آرام سے مساج کر کے سکن کے اوپر ہم نے چھوڑ دینا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیوں نہیں ہوتے لیمن ڈریکٹ اگر ہم سکن کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں یہ سیرم بھی ایک صلی اللہ کو سوٹ نہیں کرے گا مطلب سو میں سے دس لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرے گا تو کیوں نہیں کرے گا ان کے ساتھ وائٹیمن سی ہیں اس کے اندر chegou مکس کرتے ہیں اس کے اندر روز واٹر مکس کر دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وایٹم ان سی کے سورسز ہیں تو وایٹم ان سی وہاں پہ کتنے پرسنٹیج ہو جاتا ہے دو سو پرسنٹ تین سو پرسنٹ چار سو پرسنٹ یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے quarant پرسنٹ اور ایک ڈروب کے اندر ہمیں جو وایٹم ان سی ملتا ہے وہ ہماری سکن کے لیے کافی ہوتا ہے تو اسoliے یہاں پہ سکن برننگ کے صحب بہت کم ہو جاتے ہیں پھر یہ ایک پیک میں ہمیں ملتا ہے ہم اس کو اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں مجھے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے ہوم ریمڈی کی نسبت اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اگر ایک سہولت مل رہی ہے تھوڑے سے زیادہ پیسے دے کے تو ہم کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں ہم پھر اپنی محنت اس کے اندر کیوں ایڈ کریں ہاں یہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جس چیز کے اندر آپ اپنی محنت کو ایڈ کر دیتے ہیں وہاں پہ آپ کے خرچے تھوڑے سے بچ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ تھوڑا سا رسک بھی بن جاتا ہے دیکھیں اگر ہم یہ سیرم لے کے استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر کمپنی نے پورا ایک پروپر ہمیں لکھ کے دیا جائے سب کچھ کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں آپ نے کتنی دیر کے لیے لگانا ہے اگر سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کو چھوڑ دیں یہ وہ ساری چیزیں کمپنی نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہم سے پیسے لیے پندرہ سو روپے کا یہ سیرم ہے کمپنی نے ہم سے پندرہ سو روپے لیا ہمیں ایک سیرم دیا ساتھ میں اس کی پوری ڈیٹیل بتائی کمپنی نے صرف یہ سیرم دے کے اپنی ذمہ داری سے جان نہیں چھڑوائی کمپنی نے ایک ذمہ داری اٹھائی کہ آپ یہ سیرم استعمال کرتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ اچھی رہے وہ خراب نہ ہو اگر ہم کوئی بھی ہوم ریمڈی استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں باقی یوٹیوبرز جو ہیں وہ بہت ساری ریمڈیز بتا رہے ہوتے ہیں ان کے بھی فائدے ہوتے ہیں کافی سارے لوگوں کو ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کے صرف نقصان ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں ڈیٹیلز نہیں ملتی وہ چیزیں کھانے سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ لگانے سے اتنے فائدے نہیں ہوتے پھر ان کی جو کانسیسٹینسی ہے وہ اتنی زیادہ مطلب باریک نہیں ہوتی کہ وہ ہماری سکن کے اندر ڈیپ لی جا کے وہ کام کر سکے اگر آپ بنانا لگاتے ہیں سکن کے اوپر بنانا ایک اچھا سورس ہے انٹی اکسیڈنٹ کا وائٹیمن سی کا وائٹیمن ای کا بنانا کے اندر ہمیں کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن بنانا جو ہے اس کی کانسیسٹینسی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو لگا کے ہم بزار میں چلتے پھرتے رہیں ہم رات کو آرام سے سو سکیں ایسا نہیں ہے ہم بنانا اگر سکن کے اوپر کیلہ لگا کے سو جاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہماری سکن کے اوپر سے اتر جائے گا اور ڈیپ جا کے سکن کے اوپر اتنا کام بھی نہیں کرے گا ہاں اس کے فائدے ہیں وہ الگ سے بات لیکن جہاں پہ اگر ہم یہ سیرم کا استعمال کرتے ہیں یا ہم کوئی میڈکیٹڈ کریم کا استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس ایک درما لائٹ کریم ہے میڈکیٹڈ یہ سکن کو لائٹ کرنے کے لئے استعمال کر جاتی ہے اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آر بیوٹن ملتا ہے الف آر بیوٹن کوجی کے ساتھ ملتا ہے ساتھ میں اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ سوڈیم اسکوربل ملتا ہے ساتھ میں لکوریس ایکسٹریکٹ ملتا ہے ایلویر ایکسٹریکٹ مل جاتا ہے اس کے اندر ہمیں تو یہ سارا ایک جو کومبینیشن مناکی دے جاتا ہے آپ کو پتہ ہیں لکوریس ایکسٹریکٹ جو ہے وہ ملٹھی کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تو آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ملٹھی آپ لے کے آئیں اس کا آپ گھر میں وہ استعمال کریں جو اس کے اندر ہمیں وہ مل رہا ہے اب اس کی کونسیسٹینسی جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو لگا کے آرام سے سو سکتے ہیں اس کو لگا کے آپ آرام سے اپنا کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن آپ لکوریس کو سکن کے اوپر لگا کے آرام سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو اس کے اندر جو ہمیں لکوریس کا ایکسٹریکٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہماری سکن کے لیے زیادہ بیٹر ہے میرے حساب سے آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ لکوریس کو گھر میں لا کے اس کا ایکسٹریکٹ لے کے آپ ریکس سکن کے اوپر اپلائی کریں گے تو وہ آپ بینیفیٹ آصل کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے میری نہیں ہے میری ریکمنیشن یہ ہے کہ آپ جو کمپنی آپ کو ایک اچھی پروڈکٹ پروائیڈ کر رہی ہے اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں اور وہ سارا کا سارا جو جن جٹ ہے وہ کمپنی کے اوپر ڈال دیں آپ پیسے دے کے وہ پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں یہ درمولائٹ کریم ہے اس کو چھائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا ریویو بھی بہت جلدی آئے گا یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے سکن لائٹنگ کے لیے کام کرتی ہے اور جو سکن کے اوپر جو میلنین پروڈکشن ہے وہ اس کو کم کرتی ہے مطلب کہ سن بلوگ یا سن سکرین کی طرح تو یہ اچھی کریم ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پرائیس بھی اس کی ریزنیبل ہے نو سو روپے کے قریب اس کی پرائیس ہے آٹھ سو پچھتر روپے تو یہ بھی اس کا بھی لنک جو ہے اور سیرم کا لنک یہ دسکرپشن میں ڈال دوں گا اور سکرین کے اوپر اگر آپ کو نمبر نظرات تو وہاں پہ آپ اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا اگر کچھ سوال ہے آپ کے ذہن میں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلی دفعہ آپ چینل پہ آئے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ